نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم انی اسلوک الجنة و ما قرب اليها من قول او عمل و اعوذ بکا من النار و ما قرب اليها من قول او عمل و اسألوکا ان تجعل كل قدع قدیته لخیر اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما عالنت و ما اسرفت و ما انت عالم به منی انت المقدم و انت المؤخر لا الہ الا انت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورت الملک انتیس ماں پارا شروع کرتے ہیں سورت الملک کی فضیلت آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سوتے نہیں تھے سونے ہر حال میں سونے سے پہلے یہ سورت پڑا کرتے ہیں مصند احمد کی حدیث ہے کہ قرآن میں تیس آیت پر مشتمل ایک سورت ایسی ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا یعنی یہ سورت ہمارے لئے سفارش کرے گی ایک اور حدیث ہے سلسلہ تو صحیحہ کی کہ سورت الملک عذاب قبر کو روپنے والی ہیں قبر کے عذاب سے ہمیں بچانے والی ہیں تو سورت ملک کے بارے میں میں یہی سوچتی تھی کہ سورت میں ایسا کیا ہے کہ یہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے ابھی جب آپ دیکھیں یہ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری لائف کا پرپس بتایا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا اگر ہمیں اپنی زندگی کا پرپس پتا چل جائے نا تو بس پھر ہم اس پر کام کرنا شروع کر لیں گے ہمیں ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں گے ہمیں نہ ٹارگٹ پتا نہ پرپس پتا ہم زندگی کو گزارے جا رہے ہیں گزارے جا اسی لئے پھر قبر میں کیا ہوگا فرشتوں کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دے سکیں تبارک اللہ ذی بیدیو الملک وہو عالی کل بھی شہن قبیر وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے وہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے اور وہ زبردستے خوب بخشنے والا یہ ہے ہماری زندگی کا پرپس اللہ تعالی نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے اور اللہ نے صرف ہمیں نہیں پیدا کیا ہمارے ساتھ ساتھ موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا موت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ختم خلاص کہ یہ نہیں ہے ہم اردو میں ایک ورڈ بولتے ہیں انتقال ہو گیا ایربیک کئی ورڈ ہے یہ منتقل ان کہتے ہیں نا فلاں گھر سے فلاں کنٹری سے وہاں منتقل ہو گئے ٹرانسفر شفٹ کرنا تو ایک زندگی سے دوسری زندگی میں کیا چیز شفٹ ہو جاتی ہے وہ روح شفٹ ہو جاتی ہے یہ ہے موت یہ ختم نہیں ہوتا یہ سلسلہ جو ہمارے ذہنوں میں کچھ ختم نہیں ہوتا ایک لائف سے اٹھ کے دوسری لائف برزخ کی لائف میں چلے جاتے ہیں اور دنیا کی یہ لائف جب تک کہ ابھی ہمارا ٹرانسفر شروع نہیں ہوا ہے اس سے پہلے پہلے ٹیمپراری طور پہ اس ورلڈ میں اللہ نے ہمیں کارنٹین رکھا ہوا اس کے بعد ہم نے یہاں سے ٹرانسفر کر کے ایک پرمننٹ جگہ پہ چلے جانا ہے لیکن جب تک ہم یہاں پر ہیں اس وقت تک ہمارا ٹیسٹ ہوتا رہے گا امتحان ہوتا رہے گا اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس میں احسن عمل کر رہے ہیں دیکھیں ہم سب کے ہاتھوں میں ہر وقت ٹیسٹ پیپر آتے ہیں کبھی بیماریوں کے کبھی فائنانشل ہی کبھی ذہن ہی کبھی رشتوں کے ہر وقت ٹیسٹ پیپرز آتے ہیں ہمارے سان میں اب ایک ٹیسٹ پیپر ہوتا ہے مزے سے بیٹھے ہیں دوسرے لوگ کون ہیں جو ٹیسٹ دے رہے ہیں وہ پہلے والا سوال چار پارٹس کا آنسر دے رہی ہے دوسرے سوال میں سے دو کا دے رہی ہے جو جو اپنی چوائس کے اچھے اچھے سوال لگ رہے ہیں آسان لگ رہے ہیں دے رہے ہیں باقی چھوڑتے جائیں چھوڑتے جائیں اور بعض وہ ہیں جو سب کے آنسر دے رہے ہیں لیکن سارے آنسر غلط دے رہے ہیں بدتی آنسر دے رہے ہیں پتہ ہی نہیں ان کو کہ وہ غلط آنسر دے رہے ہیں صرف وہ چند لوگ ہیں جو سارے آنسر دے بھی رہے ہیں اور صحیح بھی دے رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ سارے آنسر بہت اچھے نہیں لگیں لیکن اللہ کا فضل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی انہیں جنت دے دی تو یہ ہمارا امتحان ہے وہ جس نے سات آسمان اوپر نیچے پیدا کیے اے انسان تو رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں دیکھے گا پھر نگاہ ڈال کیا تو کوئی دڑاٹ دیکھتا ہے بار بار نگاہ دوڑا تیری نگاہ زلیل ہو کے تیری طرف لوٹ آئے گی جب کیوں تکیم آن دیگی یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات حق سے بنائی اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑا پن نہیں رکھتا ہر چیز پرفیکٹ ہے تو پھر ہم آسان عمل کیوں نہیں کر سکتے آج سورہ ملک کو پڑھ کے سب چیک کریں اپنا اپنا آسان عمل میرے ماں باپ کے ساتھ میرا عمل کیسا ہے میرے بچوں کے ساتھ کیسا ہے میرے عزبن کے ساتھ کیسا ہے میرے کولیگز کے ساتھ فرینس کے ساتھ میرے سسرال کے ساتھ میرا عمل کیسا ہے میری عبادتوں کا عمل کیسا ہے میری نماز کیسے ہی ہے آج میرا روزہ کیسا گزرا ہے آج میں نے روزے میں کتنی دفعہ اپنے آپ کو قیمت کرنے سے روکا ہر ہر قدم پہ عمل چیک اور بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زیند دی یعنی ستاروں سے اور انہیں شیطانوں کے مار بگانے کا ذریعہ بنایا ہم نے ان کے لیے بڑھتی آپ کا عذاب تیار کیا جن لوگوں نے اپنے رب سے کفل کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور برا ٹکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی دھار سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی قریب ہے کہ وہ غیظ اور غزب سے پھٹ پڑے جب کوئی گروز میں ڈالا جائے گا تو اس کے دار ہوگئے سیکیورٹی ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا انہیں حیرت ہوگی کہ اتنی کتابیں اتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے آنے کے بعد میجورٹی دوزت میں یہاں کے گرے جاری وہ کہیں گے کیوں نہیں یقیناً ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا چنانچہ ہم نے اس ڈرانے والی کی تقزیب کی اسے جھٹلایا اور کہا کہ اللہ نے کسی پہ کچھ نہیں اتارا تم تو بہت بڑی گنگائی ہوئے اور وہ کہیں گے کاش ہم اس وقت سنتے ہیں سمجھتے ہوتے کہ آج ہم دوزتیوں میں نہ ہوتے ہیں پھر وہ اپنے گناہ کا اطراف کریں گے چنانچہ دوزتیوں پر لانت ہے بے شک جو لوگ رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت ہے اور آجنگی اور تم اپنی بات چھپا کے کہو یا پکار کے کہو بے شک وہ سینوں کے بیت جانتا ہے بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کی اور وہی باری بین ہے باخبر ہے وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا لہٰذا تم اس کی راہوں میں چلو اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اسی کی طرف جی اٹھنا ہے کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہیں کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دیں تو نہ کہاں وہ لرزنے لگے کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہیں کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی آنڈی بیج دے پھر جلد تم جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے ایسے کیسے اللہ تعالی وارن کرتے اوپر سے ابھی تمہارے اوپر بارش ہونی شروع ہو جائے پتھر ہو زیادہ اولے بھاری اولے گر جاتے ہیں یہ ہیلنگ ہوتی ہے کیا حال ہوتا ہے ہم سب کا اور بلا شکر تقزیب کر چکے جو ان سے پہلے تھے چنانچہ دیکھو میرا عذاب کیسا تھا کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہیں دیکھے پر پھیلاتے سکیڑتے اللہ کے راستے میں آگے تو بڑھو ان عذابوں سے در کے اپنی کوشش اپنا بدلو تو اپنے آپ کو پھر دیکھو اللہ تمہیں بھی ایسے تھام لے گا جیسے ان پرندوں کو تھام لے گا بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کے تمہاری مدد کرے سوائے رحمان کے کافر تو نیرے دھوکے میں ہیں تم مت سمجھو کہ زندگی مشکل ہے تم کرو تو عمل کی طرف آؤ تو اپنے زندگی کے پرپس کو پورا تو کرو دیکھو اللہ رحمان ہے وہ تمہاری کیسی مدد کرے کوشش تو کرو سٹیپ آگے تو بڑھو بھلا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر رحمان اپنا رزق لوگی جن سے تم ڈر رہے ہو جن کو سمجھ رہے ہو وہ تمہیں کھلا رہے ہیں وہ تمہیں کچھ نہیں دے رہے سب اللہ کی طرف سے کوئی نہیں وہ سرپیشی حق سے گریس پر اڑے ہوئے ہیں ملا جو شخص اوندے ہو کے اپنے چہرے کے بل چلتا ہو وہ زیادہ ہدایت یافتا ہے جو بلکل سیدھا ہو کے سرات مستقیم پہ چلتا ہو یا وہ چہرے کے بل اوندہ ہو کے چلنا کیا ہے یعنی دنیا دنیا ہر وقت جھکے ہیں دنیا کی طرح جیسے کسی کی کوئی گولڈ کی چیز گر جائے وہ زمین پہ یوں ڈھونتا چلتا جائے اس کی نظریں پورے وہ زمین پہ رہی ہیں اس وقت کوئی اسے آواز دے وہ ایک دم یوں اوپر اٹھا کے دیکھیں بلکل ایسے لگتا ہے کہ ہم دنیا کو تلاش کرنے میں سر جھکائے اوندھے چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں ایک آزان ہوتی ہے اور ہم یوں اچھا کر کے آواز اوپر دیکھنا اللہ کی طرف پھر دوبارہ اچھا نہیں ابھی میری چیز نہیں ملی زرہ زرہ اور پھر سے دونوں بس ایسے زندگی گزر رہی ہے کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تمہارے کان اور آنکھوں اور دل بنائے تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اسی کے حضور تمہیں کٹے کیے جاؤ گے وہ کافر کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور بس میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی تو ہے جو تم مانگ دے گا کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اللہ خواہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں خلاق کر دے یا ہم پہ رحم کرے تو کافروں کو دردنا خذاب سے کون پناہ دے گا کہہ دیجئے وہ رحمانے ہم اس پہ ایمان لائے اسی پہ ہم نے توقع کیا چنانچہ تم جلد جان لوگی کون کھلی گمرائی میں ہے کہہ دیجئے بھلا دیکھو اگر تمہارے کون کا پانی گہرا ہو جائے نیچے یا نہیں چلا جائے تو تمہارے پاس صاف پانی کون لائے گا دنیا کی یہ ساری ٹیکنالوجیز یہ ڈیم یہ بارشیں آپ یہ دیکھیں ایک وائرس نے آکے پوری دنیا کو اللہ کی قدرت بتا دی کہ ہم کچھ نہیں کر سکے ایک ویکسین بھی اب تک پروپر نہیں بن سکے اور اب تو یہ پتہ چلائے کہ وائرس انہیں میوٹیٹ کر لی اپنے آپ کو اس کا دی این اے کوڈی تبدیل ہو گیا اب نیا وائرس جا رہا ہے پر ہو رہا ہے کیونکہ جیسے جیسے وائرس ملٹیپلائی ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو میوٹیٹ کرتا جاتا ہے اب اگر وہ پہلے والے وائرس کی ویکسین آئی گی تو وہ اس وائرس پر نہیں چلے گی بے بس ہے انسان اللہ کے سامنے سب کچھ بے بس ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو ریل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا قہد یہ نہیں ہے کہ بارش نہیں برسائی جائے بلکہ قہد یہ ہے کہ بارش بھی برسے اور خوب برسے لیکن زمین پھر بھی کوئی چیز نہ ہوگا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ایزے تیز اپنی جگہ ہیں لیکن آج ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں ہم نے اپنے اوپر خود حرام کر لیا صورت القلم مکی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلمی ومایسترون مانت بی نعمت ربکا بی مجنون قسم قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں پیچھے بھی آپ نے دیکھا اللہ نے قسم کا کہا کہا کہ یہ نبی مجنون نہیں یہ دیوانہ نہیں یہ شائد ہی نہیں کرتا اور بے شک آپ کے لئے بے انتہاجر ہے قسم اللہ نے اس لئے کھائی کیونکہ قلم کو اللہ نے انسان سے پچاس ہزار سال پہلے بنایا اور پھر کہا کہ انسان کی تقدیر لکھ اور اس نے سب کچھ لکھ ڈال اور یقیناً آپ خلقوں عظیم پر ہیں آپ کے اخلاق خلق عظیم ہیں حضرت عشی صدیقہ سے جب پوچھا گیا آپ کا اخلاق کیسا تھا آپ نے کہا پورا پورا قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا ابھی تک ہم انتیس میں پارے پہ آگئے یہ ساری چیزیں آپ نے پریکٹیکلی اس کی ڈیمنسٹریشن دی عمل کر کر کے دکھایا تو یہی تو آپ کا اخلاق تھا یعنی قرآن کو ہم اپنا اخلاق بنا سکتے ہم قرآن پڑھ کے اگر گالیاں بکیں ہم قرآن پڑھ کے غیبتیں کریں ہم قرآن پڑھ کے بہتان الزام لگائیں تو پھر ہم آلو القرآن کہلانے کے لائق کے ہو گئے ہیں پھر جلدی آپ دیکھ لیں گے اور وہ کفار بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوان ہے بے شک آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے جو اس کی رہ سے بھٹکا وہ ہی بہتر جانتا ہے ادایت پانے والوں کو تو آپ تقذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ کریں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑھیں تو وہ بھی نرم پڑھ جائیں آپ ہر قسمے کھانے والے ظلیل کی بات نہ مانیں جو تانے دیتا ہے انتہائی چوغل خور ہے کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں ولید بن مغیرہ جو ایک سردار تھا مکہ کا اس کے بارے میں ہوئے ہیں انتہائی چوغل خور ہے چوغلی ابھی سورہ اجرات میں ہی آپ نے پڑھا یعنی ایسی غیبت جو جان بوجھ کے پلان کر کے کی جائے تاکہ لوگ آپس میں لڑ پڑھیں نمیمہ بھلائی سے روکنے والا حد سے گزرنے والا سب گناہگار اجٹ حرام یہاں کہا گیا کہ وہ جو تھا ولید بن مغیرہ اس کے نصب کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا باپ کون اس کے لیے وہ مال اور بیٹوں والا ہے جب اس پہ ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلوں کے افسان ہیں ہم جلد اس کی ناک پہ داغ لگائیں گے اور اس کی موت بھی اس ناک کے زخم کی وجہ سے ہوئے تو یہ سارے واقعات یہ ساری باتیں جو اخلاقیات سے مطالب ہیں اس لیے آ رہی ہیں کہ پیچھے ہی بات ہوئی کہ نبی جو تمہارے پاس آیا ہے وہ ایک رول موڈل ہے اس نے تمہیں اخلاق کو پرکٹیکل ہی کر کے دکھایا ہے دیکھو سچ کیسے بولتے ہیں ماف کیسے کرتے ہیں خیال کیسے کرتے ہیں محبت کیسے کرتے ہیں ہر رشتے میں اور دوسری طرف انسان ہے جو کیا کر رہا ہے تانے دے رہا ہے قسمیں کھا رہا ہے چگلیاں کر رہا ہے بھلائی سے روک رہا ہے پھر آگے ایک اور سٹوری آتی ہے یہ بے شک ہم نے آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتی اس کے پھل ضرور توڑیں گے اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے تو آپ کے رب کی طرف سے کوئی پھرنے والا عذاب اس باغ پر پھر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے پھر وہ باغ کٹی کھیتی کی طرح ہو گیا پھر صبح ہوتی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اپنی کھیتی پہ صبح صویرے چلو اگر تمہیں پھل توڑنا ہے چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چھپکے چھپکے کہہ رہے تھے کہ آج تمہارے پاس باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پڑے اور وہ صبح صویرے یہ سوچ کے لپکتے گئے کہ وہ مسکینوں کو روپنے پہ قادر ہیں پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہا یقینا ہم راب بھول گئے بلکہ ہم تم محروم ہو گئے ان کا بہترین کہنے لگا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تذبیر کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب بے شک ہم ہی ظالم تھے پھر وہ ایک دوسری کی طرف مو کر کے ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے ہائے ہم کے افسوس بے شک ہم سر پشتے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یمن کے قریب کا کوئی علاقہ ہے کہ ان کا جو باپ تھا وہ اپنی باپ کی آمدنی کے تین حصے کرتا تھا ایک اپنے لیے رکھتا تھا اپنی فیملی کے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے غریبوں کے لیے اب جب اس کے بچے تھے انہوں نے جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے اس باپ کو کہا کہ یہ مسکینوں کو دے دے کہ ہمیں تو پروفٹ ہی نہیں ملے گا تو بہتر ہے کہ ہم خود ہی سب کچھ رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس باپ کو اجار دیا وہ اپنے سعودی عرب میں البائک کا واقعہ شاید سناؤں کہ البائک جو فوڈ چین ہے وہاں کی مشہور انہوں نے اپنے ہر باکس پہ ہر دلیوری پہ ایک فکس اماؤن صدقے کا رکھا ہوا تو دیکھیں کتنی برکت ہے آج ان کے کاروبائی شاید ہمارا رب بدلے میں اس سے بہتر ہمیں دے بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اسی طرح ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے کاش انہیں علم ہوتا بے شک متقین کے لئے ان کے رب کی ہاں نعمت کے باغ ہیں کیا پھر ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر ٹھہرائیں گے تمہیں کیا ہو گیا تم کیسے فیصلے کرتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھ لیتے ہو اس کتاب میں تمہاری منمانی باتیں ہو کیا تم نے ہم سے یوم قیامت تک پہنچنے کی قسمیں لی ہیں کہ تمہارے لئے وہ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے ان سے پوچھئے کہ ان میں کون اس کا ذمہ لیتا ہے کیا ان کے کوئی شریک ہیں تو چاہیے کہ اپنے شریک لیاں ہیں اگر سچے ہیں جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی یہ آیت آتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں متشابہ آتے کہ اللہ کی پنڈلی ہے کیسی ہے ہم نہیں چانتے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا اس وقت ہر مومن مر دورت اس کے لئے سجدے میں گر پڑیں گے صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھاوے اور ناموری کے سجدے کرتے ہیں جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیت تختہ ہو جائے گی سخت اتنی ہارڈ ہو جائے گی کہ جھوکی نہیں سکیں گے اور ایک روایت ہے کہ ہر منافق باقی رہ جائے گا بس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھے تو جو لوگ اپنی نمازیں آج چھوڑتے ہیں تکبر میں آکے غفلت میں آکے وہ یاد رکھیں کہ جس وقت سب سجدے میں گرے ہوں گے اور وہ کرنا بھی چاہیں گے نا تو سجدہ نگل سکتے ہیں کیونکہ آج ان کے پاس چوئیس ہے کہ آج اللہ نے چوئیس دی یہ نماز پڑھو نہیں پڑھو اور وہ کیا چوز کرتے ہیں نہیں پڑھو آج پارٹی ہو رہی ہے آج بازار میں آج آنکھ دیر سے کھولی آج زیادہ تھکن ہوگی مت پڑھو اور کچھ کا یہ حال ہے کہ وہ پچھلی پرانی پچاس پچاس سالوں کی نمازیں قضائے عمری بنا بنا کرتے ہیں تو دین کو درست طریقے سے لیں اللہ کہہ رہا ہے جس دن پندلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلائے جائے گا وہ صحیح سالم تھے تو جب تک کہ ہم پہ وہ بڑاپا نہیں آ جائے ہمیشہ ہر نماز کے لیے پہل کریں اول وقت میں پڑھیں کیونکہ آج ہم سجدہ زمین پہ کر رہے ہیں ماتھے ٹکا رہے ہیں زمین کو چھو رہے ہیں جیسے جیسے یہ جو ہوتی کیا ہوتا ہے ہم بیٹھ کے نماز پڑھنے لگ ہمارا سجدہ زمین کو نہیں چھو اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ سوچ لیں کہ اللہ ان سے کہے گا کہ جب تم دنیا میں بلکل صحیح سالم تھے اور بلائے جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے لہٰذا چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جو اس حدیث قرآن کو جھٹلاتا ہے ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے اس طرح کی انہیں علم تک نہیں ہوگا اس سے وہ ایک انٹی وائرس آ جاتا ہے ہماری لیپ ٹاپ نے اس کے حد وہ دیرے دیرے ہماری فائلیں کرپٹ کرتا رہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ایک دن ہمارا لیپ ٹاپ سٹارٹ ہی نہیں ہوتا اور پھر ہم جاتے ہیں ٹھیک کرانے تو یہ جو اللہ کا قانون ہے کہ جو لوگ نمازی نہیں پڑ رہے جو دین کو لائٹ لے رہے ہیں بہت زیادہ کیجوال دنیا کی انجائیمنٹ میں لگے انہیں اتنے بیزی ہیں ٹائم ہی نہیں ہے قرآن کو دینے کو اللہ تعالیٰ انہیں ایسے اچانک نہیں پکڑتے آہستہ آہستہ وہ انٹی وائرس جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا اور وہ وائرس ان کے اندر جو آتا ہے وہ دیرے دیرے انہیں کھاتا ہے ان کے نیک عمال کو کھاتا ہے اور انہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا یہاں تک کہ ایک دن سب ختم اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں بے شکر میری تدبیر انتہائی پختہ ہے اے نبی کہ آپ ان سے عجر مانگتے ہیں جو وہ چتی کی بوجھ سے دبے جا رہے ہیں کیا ان کے پاس علمیں غیبے تو وہ اسے لکھ لاتے چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کیلئے سبر کریں اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جب اس نے اللہ کو پکارا جبکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا اگر اس کے رب کا حسان اسے نہ سنبھالتا تو چتیل میدان میں پھنکا جاتا جبکہ وہ مضموب ہوتا پھر اس کے رب نے اسے نوازا اس کو سالحین میں شامل کیا یوں لگتا ہے جیسے کافر اپنی بری نظروں سے آپ کو پسلا دیں گے جب وہ یہ ذکر سنتے ہیں کہتے ہیں کہ بے شک یہ تو یقیناً دیوانہ ہے اور یہ قرآن سب جہانوں کے لئے نصیرت ہے تو جب ہمارے نبی کو دیوانہ کہا گیا تو آپ اور میں کیوں ہی تنا ڈرتے ہیں کہ ہم نے عجاب کر لیا تو لوگ کہیں گے دیوانی ہو گئی ہم نے قرآن زیادہ پڑھ لیا تو لوگ کہیں گے ملانی ہو گئی یہ سب تو ہمارے نبی کو بھی کہا گیا سورة الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الہق ملحق اب قیامت سے متعلق سورتیں آنا شروع ہو چکی ہیں حق کا یعنی حق ہونے والی ثابت ہونے والی کیا ہے ثابت ہونے والی اور آپ کو کس نے خبر دی ہے کیا ہے ثابت ہونے والی سمود اور آدنے اس قیامت کو جھٹلایا تو جو سمود تھے وہ انتہائی اونچی خوفناک آواز سے ہلاک کیے گئے اور جو آدھ تھے وہ تن تیز بے قابو آندھی سے ہلاک ہوئے اللہ نے اسے ان پر سات راتیں آٹھ دن جڑ کاٹنے کے لیے مسلط رکھا پھر تم اس قوم کو ہلاک کیے ہوئے دیکھتے ہو گویا وہ خجور کے کھوک لے تنے ہو پھر کیا آپ ان کی کوئی باقیات دیکھتے ہیں اور فیرون اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی گئی بستیوں والے گناہ کرتے تھے پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اس رب نے انہیں نہائے سب گرفت میں لے لیا بے شک جب پانی میں تغیانی آئی یعنی جب پانی میں سلاب آتے ہیں توفان آتے ہیں یہ اس کی بات ہو رہی ہیں تو ہم نے تمہیں بہتی ناؤں میں سوال کیا تاکہ ہم تمہارے لئے اس فعل کو نصیحت بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کانوں سے یاد رکھیں سارے انبیاء کے ذکر بریفلی یہاں پہ آگئے ہیں پھر جب سور میں ایک ہی بار پھونک ماری جائے گی زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے دکتہ وہ چوٹ ہوتی ہے یعنی آپ ایک ایسی سٹرائک کریں کہ وہ چیز ٹوٹ کے پاودر بن جائے اتنی زبردست چوٹ تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی آسمان ہٹ جائے گا تو وہ اس دن بودھا ہوگا یعنی ابھی آسمان ایک ٹائٹ محفوظ چھت کی طرح ہے کہ میٹیورائٹس اور کوئی بھی باہر کی چیزیں اندر آکے ہم سے نہیں ٹکرانے لیکن اس دن کیا ہوگا لوس پڑ جائے گا اور فرشتے اس کے کناروں پہ ہوں گے کیونکہ فرشتے ابھی اس وقت کیا کر رہے ہیں وہ اس آسمان پہ سجدے کر رہے ہیں کوئی ایک ان جگہ خالی نہیں آسمان کی جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہیں کر رہے ہیں تو جب وہ لوس ہوگا تو فرشتے اس کے کناروں پہ چلے جائیں گے اور اس دن آٹھ فرشتے آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے آئیں گے اور آپ نے پڑا تھا کہ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان کے کانوں اور شولڈر تک کا ڈسٹنس اتنا ہے جیسے سیون ارلیڈ یئرز کے سال کی مسافت اس دن تمہاری پیشی ہوگی تمہارا کوئی راز خفیہ نہیں ہوگا یہ ہے حساب کا دن امیجن کریں اس دن کو عرش اٹھا کہ اتنے بڑے بڑے فرشتے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ہمیں بلایا جا رہے ہیں ہم تو انہیں دیکھنے کے بھی لائق نہیں اور ہمیں وہاں کھڑا کر دیا جائے گا پھر جسے اس کا عمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا لو میرا عمال نامہ پڑھ ہاں ایک رہو کتابی ہے پڑھو اس کو ایک ایک کو دکھائے گا جیسے آج ہمارے بچوں کے اچھے ریزرز آتے ہیں ہم سنبھال کے رکھتے ہیں ہر رشتہ دار کو آنے جانے والے کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جب بھی دنیا میں کسی کو کوئی میڈل ملتا ہے سائٹیفیکیٹ ملتا ہے یا کوئی بھی کامیابی ہوتی ہے تو میرے دماغ میں صرف یہی والا سین آتا ہے کہ کیا وہاں پہ ایسے ہوگا کیا وہاں پہ ہم اپنا ریپورٹ کارڈ جا جا کے ایک کو دکھائیں گے یہ دیکھو میں پاس ہوگی دیکھو میرے لئے جنت کا ٹکٹ آ گیا بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کو ملنا ہے اس لیے اس لیے ملے گا کیونکہ اس کو یقین تھا کہ یہ دن ایس ایسے آئے گا اس لیے اس نے تیاری کر کے رکھی تھی پہلے سے چنانچہ وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا بہشتے بری میں ہوگا اس کے پھل قریب جھکے ہوں گے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ ان عمال کے بدلے جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بیجے جسے اس کا عمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا کاش مجھے میرا عمال نامہ دیا ہی نہ جاتا یعنی ایسا عمال نامہ ہوگا ہمیں نہیں پتا اللہ جانتا ہے کہ وہ یہ چاہے گا بس میرے ہاتھ میں ہی نہیں پکڑائے جیسے چور کو پتا چل جائے اس کی چوری پکڑی جا رہی ہے تو کیا ہوگا مو چھپا کے بھاگے گا تو سب کے سامنے اگر لیفٹ ہینڈ میں کسی کو مل رہا ہے تو وہ ساری دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ جان لوں گا تو وہ کہے گا کاش مجھے دو ہی نہ اور وہ کہے گا اور مجھے خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے کاش وہی موت فیصلہ کن ثابت ہوتی بس وہ وہی ٹھیک تھا کہ بس دنیا قتم ہو گئی قبر میں چلے گئے بس قبر تک ہی صحیح تھا اب اس کے بعد آگے کہ یہ سٹیج کاش نہیں آتے اتنا انسان شرمندہ ہوگا مجھے میرے مال نے کچھ فائدہ نہیں دیا پھر اس کو ساری وہ چیزیں یاد آئیں گی جن کی وجہ سے وہ آخرت نہیں حاصل کر سکتا سب سے امپورٹنٹ چیز دنیا کمانا مال وہ کہے گا میرے اس مال نے مجھے کیا فائدہ دیا نہ قبر میں میرے ساتھ آیا نہ حشر میں آیا میری سلطانی مجھ سے چھل گئی میری پاور میری آثورٹی میری کینگڈم وہ بھی وہیں کے وہیں رہ گئی حکم ہوگا اسے پکڑو پھر توق ڈالو یعنی چین کرو اسے پھر اسے جہنم کی آگ میں جھوک ہو پھر ایک زنجیر میں ایک ایسی چین جس کی پیمائش ستر گز ہے سیونٹی یارڈ اس میں اسے جھکڑو کیونکہ وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے آپ کو دیکھ کے بے شک وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر شوف نہیں دلاتا تھا اب ذرا یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری کون کون سی باتیں نوٹ کریں یہ نہیں ہے کہ وہ کافر تھا وہ ایمان نہیں لاتا تھا اور جو بات اللہ کو نہیں پسند تھی کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر شوف نہیں دلاتا تھا یہ نہیں کہا کہ وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا مطلب وہ اس چیز کو لوگوں کو انکریج نہیں کرتا تھا کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ کام کردے ہوتے ہیں کہتے ہیں کیا ہے وہ بیچارے تمہیں نہیں پتا ہر فرائیڈے کو یہاں بریانیاں تقسیم ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی دے ہی دیتا ہے چھوڑو رہنے دو تم دے کے کیا کرو گی ہیند بہت دینے والے لہذا آج یہاں کوئی اس کا غم خوار اور دوست نہیں مسکین کو کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے مسکین کے آپ کے گھر میمان بھی آئے تو اسے کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے اللہ رزق میں برکت دیتے اور زخموں کے دوان کے سوا کوئی کھانا نہیں خطاکاروں کے سوا اسے کوئی نہیں کھاتا تو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور ان کی جو تم نہیں دیکھتے یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں ایک دفعہ چھپ کے عزت عمر چن رہے تھے پران اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چھپ کے سنتا ہوں کہ یہ نبی پڑھتا کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی جادو گا ہے اور یہاں سے انہوں نے سنا انہو لقاول رسول کریم بلا شبہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے پھر ان کے ذہن میں آیا کہ یہ کوئی شاعر تو نہیں ہے تو آپ نے پڑھا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِ اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں تم کم ہی ایمان لاتے پھر ان کے ذہن میں آیا کہیں یہ کوئی کاہن تو نہیں ہے فورچن ٹیلر تو آپ نے پڑھا وَلَا بِقَوْلِ قَوْلِ قَوْلِ لَمَّا تَذَكَّرُونَ اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے تم کم ہی نصیت پڑھتے اب وہ حضرت عمر کی آلت غیر ہوئی کہ یہ میری دماغ میں جو بات آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دے اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ پیچھے چھپ کے سن رہے یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اگر یہ ہم پہ کوئی بات گھڑ کر لگاتا یہ نہیں ہے بات کہ ہی جا رہی ہے کہ اگر یہ چیز کو فیبریکیٹ کرتا تو یقینا ہم اس کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے یہ نبی کو کہہ رہا ہے اللہ کہ اگر یہ کوئی چیز اپنی طرف سے فیبریکیٹ کرتا تو ہم اس کو پکڑ لیتے پھر ہم اس کی شیرک کاٹ دیتے پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روپنے والا نہ ایسی ایسی وارننگز اللہ نے دی اور بلا شبہ یہ قرآن تو متقین کے لیے نصیحہ تھی ہے یقینا ہمیں علم ہے کہ تم میں سے بعض اس کی تقزیب کرتے ہیں یقینا مجھوٹ لانا کافروں کے لیے باعث حسرت ہے اور بے شک یہ حق و یقین ہے چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی تذبیر کیجئے سورة المعارج بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سائل نے عذاب مانگا جو واقع ہونے والا ہے کافروں پر کوئی اسے ٹالنے والا نہیں اس اللہ کی طرف سے جو اونچے درجوں والا ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے تو اے نبی آپ سبل جمیل سے کام دیجئے یعنی اتنی بڑی بڑی حقیقتیں اتنی بڑی بڑی نشانیاں اور نبی سے کہا جا رہا ہے سبر کر لیں یہ ساری تکلیفیں برداشت کر لیں ایک طرف نبی کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن میں کوئی گڑھ بڑ کی تو شیرک کارڈ ڈالیں اور دوسری طرف کہتا ہے اے نبی سبر کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مزاج کو سمجھتے تھے بے شک وہ لوگ اس کو دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں یعنی قیامت کو جس دن آسمان پگلے تانبے جیسا ہوگا جیسے کوپر کو میلٹ کر دو پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون جیسے ہو جائیں گی کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا یہ دنیا کی ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی بیس فرین شکل دیکھنا گوارہ نہیں کریں گے ایک دوسرے کی حالانکہ وہ انہیں دکھلا بھی دیے جائیں گے یعنی وہ پہچان بھی لیں گے پھر بھی مدد نہیں کریں گے مجرم چاہے گا کاش میں عذاب سے بچنے کو اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دیں یہ ہوگا وہ دن کہ انسان اپنے رشتوں کو بھی بھول جائے گا اتنی شدید حیبت ہوگی کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھول جائے گا کیا چاہے گا یعنی کسی سے کوئی رینسوم میں کہے اپنا بیٹا دے دو تاوان میں اور وہ دے دیں دنیا میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے لیکن آخرت میں وہ خود کہے گا کہ کاش میرے بیٹے کو کوئی مجھ سے فدیے میں لے اور اپنا خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا اور جتنے زمین پہ سب پھر وہ فدیہ اسے نجات دلا دے انہی انسان کا دماغ یوں چل رہا ہوگا اس وقت میں کیسے وجوں کیسے وجوں اس آگ میں جانے سے میں جے گر رہی ہوں میں جانے والی ہوں میں کیسے وجوں اس وقت میں کیا کروں اس کو دے دوں اس کو دے دوں فلاں کو دے دوں ہرگز نہیں بے شک وہ بھڑکتی آگے چمڑیاں ادھیڑنے والی ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹ پھیڑی حق سے مو موڑا اور مال جمع کیا اور سید سید کے رکھا بے شک انسان بے سبرہ ہے بے سبرہ پیدا کیا گیا ہے جب اسے شر پہنچے گھبرا جاتا ہے جب اسے خیر ملے کنجوز بن جاتا ہے مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشہ قائم ہیں نماز اور مسکین کو کھانا کھلانے کا ذکر اب تیزی سے آئے جو نماز نمازی بھی ہیں نماز پر قائم نہیں ہے کہ موڑ ہوا تو ساری نمازیں پابندی سے ہیں اور پھر چھوڑ دیں اور جن کے مالوں میں حق مقادر ہے یعنی وہ حق سمجھ کے دے دیتے ہیں لوگوں کو جوڑ جوڑ کے اپنے پاس نہیں رکھتے کہ یہ تو میرا پیسہ ہے میں کیوں لوں سوالی اور محروم کے لیے اور جو یوم جزا کی تزدیق کرتے ہیں ریاض رکھیں جو سوالی ہوتا ہے یعنی جو سوال کرتا ہے اور جو محروم ہوتا ہے تو پھر اس کو دینا کیا ہے آپ پر حق ہے اور سوالی کے لیے الگ سے اللہ تعالی نے ہی بات بتا دیئے کہ ہر شخص سوال کرنے والا نہ بانے مطلب ایک حدیث کے الفاظ ہیں جس میں ہی بات آتی ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی ایسی آفت آ جائے کہ اس کا سب کچھ ختم آج ہو جائے تو وہ سوال کر سکتا ہے یا کسی کو زمانت دینی پڑ رہی ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے یا کسی کے گھر میں فاقے کی نوبت آگئی اور تین لوگ اس بات کی گوائی دیں تو وہ سوال کر سکتا ہے یعنی فقیدی کو کوئی پروموٹ نہیں کیا گیا اسلام میں لیکن دینے کو پروموٹ کیا گیا کہ اگر کوئی تم سے سوال کر لے تو پھر اسے جھڑکو نہیں اور جو یوم جزا کی تصدیر کرتے ہیں اور جو اپنے رب کی عذاب سے درنے والے ہیں بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے پھر یقیناً ان پر ملامت نہیں پھر جو کوئی اس کے علاوہ چاہے تو وہ حد سے گزرنے والے ہیں سورہ المومنون میں بھی آپ نے سیم یہ صفات پڑھی تھی نیکلوں ہوگی اور جو اپنی امانتیں اور اپنے اہد نبھانے والے ہیں اور جو اپنی شہادتوں پر قائم ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں وہی لوگ باغوں میں معزز ہوں گے پھر اے نبی کافروں کو کیا ہو گیا کہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں دائیں سے اور بائیں سے گروہ کے گروہ کیا ان میں سے ہر شخص تماہ رکھتا ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا ہرگز نہیں بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے تخلیق کیا جسے وہ جانتے ہیں پس میں مشرفوں اور مغربوں کے رب کے قسم کھاتا ہوں یقیناً ہم قادر ہیں اس بات پر کہ انہیں بدل کر ان سے بہتر لے آئیں اور ہم آجز و مغرب ہیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس وقت دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں اگر وہ گستاخیاں کرتے ہیں اللہ انہیں بدل کے دوسرے لوگ لے کے آجاتے ہیں چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے وہ باتیں بنائیں کھیلیں حتیٰ کہ اپنے اس دن سے دو چاروں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے جیسے وہ اپنے آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں ان کی نگاہیں جھکی ہوگی ان پر زلت چھاری ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے بے شک ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ تو اپنی قوم کو ڈرا اس سے پہلے کہ انہیں دردناک عذاب آئے اس نے کہا ہے میری قوم بے شک میں تمہیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہے نو علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا لیکن اب کیونکہ قرآن کا اینڈ ہے تو یہاں پر ایک مکمل دعویٰ کرنا سکھایا گیا ہے کیسے دین کے لئے لوگوں کو بلاؤ گی اس نے کہا یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرور میری اطاعت کرو وہ گناہوں سے تمہاری مغفرت کرے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مولت دے گا بے شک جب اللہ کا مقرر وقت آ جائے تو وہ موقر نہیں کرتا کاش تمہیں علم ہوتا اس نے کہا میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی چنانچہ میری دعوت نے ان کے حق سے فرار کو زیادہ کی یہاں دعویٰ کا اصول پتا چلا کہ نوح علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ایک ٹائم تھا نائن ٹو فائف رات میں بھی دعویٰ کرنا پڑا تو کیا دن میں بھی کرنا پڑا تو کیا اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو ان کی مغفرت کرے تو انہوں نے اپنی املیاں اپنے کانوں میں ڈال دی یہ تھا ریسپونس دن رات ایک شخص کام کر رہا ہے اور اس کو ریسپونس کیا مل رہا ہے وہ تو کہتا اے اللہ یہ کہ میرے ساتھ تو مزاق کر رہا ہے چل رہی ہے کہ دین کے لیے لوگ اللہ سے شکویں نہیں کرتے کرتے رہے آپ اپنا کام لوگوں کے ریسپونس پہ مت جائیں انہوں نے کانوں میں املیاں ڈال لی اپنے کپڑے اوپر لپیٹ لی زد کی انتہائی تقبل کیا پھر بے شک میں نے انہیں کھلی دعوت دی یعنی اوپن لی دعوت دی پھر میں نے ان سے اعلانیاں کہا اور چھکے چھکے بھی سمجھائے یعنی کہیں پہ پرائیوٹ میٹنگز کر کے دعوت دی کہیں پہ میں نے اوپن میٹنگز کر کے دعوت دی چنانچہ میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو بے شک کو بخشنے والے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دعائی بتا رہا ہے اپنے لوگوں کو کہ یہ جو تم پہ میری دعوت اثر نہیں کر رہی تمہارے کان بند ہیں نہ چھکے چھکے کوئی نصیحت اثر کرتی نہ اوپن لی کوئی درس کوئی لیکچر تم پہ اثر کرتا تو کیا کرو استغفار کرو اور یہ آپ کی اور میرے لیے ایک ٹوٹکا ہے ایک ٹپ ہے یہ استغفار تیزی سے کسرت سے کریں آپ کو قرآن سمجھانا شروع ہو جائے بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ تم پہ آسمان سے موصلہ دھار بارش برسائے گا دیکھیں یہ استغفار کے فائد ہیں رس کہاں سے آئے گا اوپر سے وہ تمہیں مال اور بیٹوں سے بڑھائے گا تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا نہریں جاری کرے گا تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے وقار اور عظمت کا عقیدہ نہیں رکھا کیوں تم اتنا سمجھتے ہو کہ یہ نہیں ہوگا تم استغفار کر کے تو دیکھو دیکھو اللہ کی برکتیں کیسے ٹوٹ کے تم پہ بڑھتی ہیں حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں میں تقلیخ کیا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمان تہبتیں تقلیخ کیسے کیے اس نے ان میں چاند کو روشن اور سورج کو چراغ بنایا اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے خاص انداز سے اگایا پھر وہ تم اس میں لوٹائے گا اور پھر تمہیں دوبارہ نکالے گا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا تاکہ تم اس کی کھلی راہوں میں چلو نو نے کہا اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان کا اتباہ کیا جنہیں ان کے مال اور اولاد نے خسارے میں بڑھائی انہوں نے بڑے بڑے مکر کی انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو نہ چھوڑو تم وط کو نہ سوہ کو نہ یعوز کو یعوو کو نصر کو اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا تو اے اللہ ظالموں کو دلالت میں ہی زیادہ کر وہ اپنی خطاکاریوں کی وجہ سے غرب کیے گئے پھر دوزق میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے سواپنا کوئی مددگار نہیں پایا اور نو نے کہا اے میرے رب زمین پہ بسنے والے کسی کافر کو نہ چھوڑ بلا شبہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور آئندہ فاجر کافر ہی جنیں گے یعنی آگے کی نسلوں میں کفر پھیل جائے گا اے میرے رب تم میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو اور مومنین اور مومنات کی مغفرت کر اور ظالموں کو بربادی اور ہلاکت ہی زیادہ کر سورہ جن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوہی ایلی انہو استمع نفرم من الجنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے پیچھے بھی سورہ اللہ قاف میں بھی آپ یہ ذکر پڑ چکے ہیں کہ نخلا کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑا تو جنوں کی ایک جماعت نے اس کو سنا انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے نہ اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اولاد اور یہ کہ ہمارے بے وقوف اللہ کی بابت نہ حق جھوٹی باتیں لگاتے رہیں نہ صرف یہ کہ احساس ہو گیا جنوں کو قرآن سن کے کہ یہ ایک سچا کلام ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے دوسری بات یہ کہ انہیں اپنی غلطیاں فوراں نظر آنی شروع ہو گئی مطلب ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں تو پہلی بات سمجھ ہی نہیں آتا اگر سمجھ بھی آتا ہے تو ہمارا ایمان اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا کہ ہم پڑھتے ہی فوراں ہنڈر پرسنٹ بلیف کر لیں اور پھر تیسری بات یہ کہ ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے کریں گے اس کو بتائیں گے دیکھو یہ آیت ہے تم ایسی ہو لیکن جن کیا کر رہے ہیں اپنی غلطیاں وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارے بے وقوف اللہ کی بابت نہ حق جھوٹی باتیں لگاتے رہیں اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہر کس جھوٹ نہیں بولیں گے اور بے شک انسانوں کے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پنہ پکڑتے تھے پیچھے بھی ہم نے پڑھائے کہ اس زمانے میں لوگ جب جنگلوں میں ویرانوں میں جاتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ بادشاہت کس کی ہے جنوں کی تو ان کے جنوں کے بادشاہوں سے پنہ مانگتے تھے بجائے اللہ سے پنہ مانگنے تو انہوں نے ان کو سرکشی میں بڑھایا اور آج بھی جو لوگ جادو ٹونے کرتے ہیں تو وہ کس سے کانٹیک کرتے ہیں جنوں سے کانٹیک کرتے ہیں اور جنوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے وہ سارے جتنے بھی رجس گندگی والے کام ہیں وہ وہ کرتے ہیں اور یہ کہ انہوں نے خیال کیا تھا جیسے تم جنوں نے خیال کیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت بہرے داروں اور شہابوں سے بھرا پایا پہلے بھی میں آپ کو بتایا تھا کہ آسمانوں پر جن شیطان جو ہوتے تھے وہ فرشنوں کی باتیں سننے جاتے تھے لیکن جب قرآن نازل ہوا تو ان کا اوپر جانا بند کر دیا گیا اور ان کے پیچھے ستارے چھوڑ چھوڑ کے شہاب ساقب سے انہیں جلا دیا جاتا تھا تو وہ اس چیز کو بھی ایڈمیٹ کر رہے ہیں اور یہ کہ ہم آسمان کے تھکانوں میں سنگن لینے کو بیٹھا کرتے تھے چنانچہ آپ جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شہاب اپنی گھات میں پاتا ہے تو قرآن سے یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ شیطان ہے جو اوپر سے بیٹھ کے فرشتوں کی کچھ باتیں سن لیتے ہیں اس میں کچھ اپنی طرف سے مکس اپ کرتے ہیں اور پھر جا کے نیچے اپنے کائنوں کو بتا دیتے ہیں جادو ٹونوں کے عاملوں کو بتا دیتے ہیں اور پھر وہ عامل انسانوں میں بزرگ بن جاتے ہیں پیر بن جاتے ہیں اور پھر وہ پیسہ لیتے ہیں اور کماتے ہیں کہ ہم فلاں پہ جادو اتار دیں گے جادو کا توڑ کر دیں گے فیوچر میں تمہیں ساتھ یہ ہونے والا ہے اور لوگ کہتے ہیں وہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ کیوں کیونکہ ان کی کچھ باتیں سچ نکلتی ہیں اور وہ سچ اس لیے نکلتی ہیں کیونکہ انہوں نے جنوں کو کنٹرول کیا ہوتا ہے اور جنوں پر جا جا کے باتیں فرشتوں سے سن کے آکے ان تک پہنچاتے ہیں اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا زمین والوں کے لیے برا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور یہ کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی ہیں ہم مختلف مذاہب پر تھے تو جنوں نے بھی دیفرنڈ ریلیجنز ایکسیپٹ کیے اور یہ کہ ہمیں یقین ہو چکا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز آجز نہیں کر سکتے نہ کہیں بھاگ کے آجز کر سکتے اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے پھر جو کوئی اپنے رب پہ ایمان لائے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ظلم کا اور یہ کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی تو بعض جن مسلمان ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں اور بعض میجورٹی ان کی ظالم ہیں پھر جو کوئی اسلام لائے تو انہوں نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جنوں کے لیے بھی تھی اور یہ جن جو تھے قرآن سن کے گئے تھے وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا اور بعد میں ایک حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی جس کے مفہوم میں تھا کہ ایک بار رات کو صحابہ آپ کو ڈھونڈتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جن لے گیا تھا پھر آپ نے جا کے ان کو تعویٰ کیا تھا اور لیکن جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے اور وہی کی گئی ہے کہ اگر لوگ سیدھی راہ پہ قائم رہتے تو ہم انہیں خوب سے راب کر دے تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے مو موڑے گا تو اسے وہ بڑھتے چڑھتے عذاب میں مبتلا کرے گا اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکاروں اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ محمد اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ابھی آگے بھی یہ ذکر آئے گا کہ خانہ کعبہ و بیت اللہ کے پاس آپ کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی ابتدائی زمانے میں ٹوٹ پڑھتے تھے کافر آپ کو مارنے کے لیے کہہ دیجئے بلا شبہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا نہ بھلائی کا کہہ دیجئے یقینا مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہیں دے گا اور اس کے سوا میں ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا اللہ کا حکم اور اس کے پیغام پہنچانے کے سوا میں کوئی اختیار نہیں رکھتا اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ابت تک حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور تر اور تعداد میں کم تر ہیں کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت رکھی ہے وہی عالم الغعب ہے وہ اپنا غعب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا سوائے کسی رسول کے جسے وہ پسند کرے یعنی اپنے غعب کا کچھ حصہ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے پھر بے شک وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگے بان لگا دیتا ہے تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دی ہیں یعنی رسولوں پہ بھی اللہ کا چیک ہوتا ہے اور اس نے ان کے گردو پیش کا آہاتہ کیا ہوا ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے مکی صورت ہے یہ ابتدائی دور کی صورتیں ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ انہت تیسویں اور تیسویں پارے میں آپ کو بلکل ڈیفرنٹ سٹائل نظر آئے گا ہر صورت میں بات کس کے اوپر ہوگی آخرت کے اوپر بات ہوگی قیامت پہ بات ہوگی اور ان کو ڈرائیا زیادہ جائے گا یعنی مکہ والوں کو اس سے پہلے کہ وہ اسلام کو سمجھتے پھر وہ احکامات پہ جاتے نماز روزہ زکاة حج کی ڈیٹیلز میں جاتے سب سے پہلی چیز ان کے دلوں کی صفائی کی گئی ان کے دلوں سے کفر اور شرک کی جو غلط عقیدے تھے جو غلط ان کے رونگ فیت تھے ان کو مٹا دیا گیا پاک کر دیا اس کے بعد ان کے اندر یہ چیزیں انسرٹ ہوئیں اسی لئے اب دعویٰ کرنا یہاں سکھایا جا رہا ہے ابتدائی دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے یا ایوہ المزمل مزمل کہتے ہیں اوڑنے لپیٹنے والا تو کہا اے چادر میں لپٹنے والے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت بھی یہ کہہ دیا گیا کہ اب تمہیں ایک مشن دے لیا گیا ہے تمہیں ایک نبی ہو تمہیں قیامت تک تمہاری شریعت رہنے والی ہے یہ میسج رہنے والا ہے تو تم نے اب دن اور رات اللہ کے لئے لگا دینا ہے اسی لئے آپ کے اوپر تاجد جو تھی وہ فرض ہو گئی تھی مسلمانوں کے اوپر نفل نماز تھی حالانکہ شروع میں مسلمان بھی پڑھتے تھے لیکن جب میراج پہ گئے اور پانچ نمازیں فرض ہو گئیں تو پھر صحابہ پہ اور مسلمانوں پہ کہا گیا کہ اب رات کی یہ نماز تم پہ نفل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض ہے تو کہا اے چادر میں لپٹنے والے رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا یعنی رات کے وقت بھی آپ قیام سے مراد نماز یعنی رات کا نصف یا اس سے تھوڑا سا کم کیجئے یا اس پہ کچھ زیادہ کیجئے اب کبھی کہا کم کبھی کہا نصف کبھی کہا زیادہ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ depend کرتا ہے کہ اگر گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہیں سردیوں کی راتیں ہیں لمبی ہیں تو اس حساب سے دن اور رات اگر بلکل ایکول ہو رہے ہیں سن سیٹ ہونے کے بعد سے سن رائز تک کا ٹائم تو اس حساب سے تھوڑا کبھی زیادہ تھوڑا کبھی کم لیکن رات کی عبادت آپ پہ فرض ہے اور اس عبادت میں کیا کریں یعنی قیام میں آپ کیا کریں قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھئے وَرَتْلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ تَرْتِيلَ آپ کو سپیشل کہا گیا اور ہم سے کہا گیا کہ ہم کیسے قرآن پڑھیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو ترتیل کا مطلب ہوتا ہے آسانی اور حسن کے ساتھ کلمے کی ادائی گی یعنی جو ورڈ آپ کے مو سے باہر آرہا ہے اس میں آپ آسانی کے ساتھ اسے مو سے نکالیں جلدی جلدی نہیں کریں پریشانی میں نہیں کریں سپیڈ میں دور نہیں لگائیں اور حسن کے ساتھ حسن کیا ہے کہ اس کے لیٹر کا حق ادا کریں اس کا مخارج جہاں سے وہ نکل رہا ہے اس جگہ سے اس لفظ کو نکالیں اس میں آہستی کی ہو ٹھہر کی ہو جلدی نہیں ہو ایک سٹائل ہو پڑھنے کا کہ وہ چیز اس کی جو میننگ ہے وہ ختم نہیں ہو جائے جہاں کھینچنا ہے جہاں کم کرنا ہے جہاں زیادہ کرنا ہے تو اس لیے تجوید یعنی جیت خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھنے کو لازم قرار دیا گیا کیونکہ ہم اپنے کیا کرتے ہیں ہم اپنے زیادہ تر اردو بولنے والے تو اردو کے فونکس میں قرآن کو پڑھتے ہیں یعنی اگر ان کے سامنے لکھ دیا جائے نا سین سا اور سود تو وہ پڑھیں گے سا 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 تینوں کی ساؤنڈ ایک ہی نکلے گی سا 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 جبکہ تینوں کی ساؤنڈ سا سا اور سو ترتیل سے نہیں پڑھنے سے پھر بہت میجر غلطیاں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کہ ترتیل سے پڑھئے ترتیل میں مین چیز آتی ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھئے پلیس قرآن کو رمضان میں بھی رٹے لگا کہ جلدی جلدی بھاگ بھاگ کے دور دور کے ختم نہ کریں یقینا ہم جلد آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے یعنی آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داری اس کلام کی ذمہ داری ڈالیں گے بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کے کچلنے میں زیادہ سخت ہے تو یہ آپ کی ٹریننگ کی جارہی ہے آپ کو ایک دائی بنایا جارہا ہے کہ اب تم کو ایک دعوی ٹیکنیک ہم سکھائیں گے تم ایک نبی ہو تم دعویٰ کیسے کروگے سب سے پہلے تم اپنے آپ کو اس کی ٹریننگ دو کیونکہ دعویٰ کرنے کے لئے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑے گا جیسے آرمی آفیسرز کو ہر مشکل فیزیکل اس سے گزارا جاتا ہے تاکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مشکلوں میں میدان جنگ میں جنگ کے وقت میں ہمت نہیں ہارے اور ہر مشکل کا سامنا کریں ایک سپیشل ٹریننگ دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعویٰ ٹیکنیک سکھائی گئی اور اس میں یہ ایک ٹیکنیک تھی کہ رات کے وقت اپنی نین کی قربانی دیں کیونکہ یہ وقت اپنی نین توڑنے کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے تو جب آپ اس مشکل کو کرنا سیکھ گئے تو آپ دنیا کی دن کی ساری مشکلوں کو ایزیلی ہینڈل کرنا سیکھ جائیں گے اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ وقت کیا ہے دعا اور ذکر کے لئے مناسب تر ہے اپنے اوپر یہ بھروسہ نہیں کریں کہ میری اتنی زبردست ٹریننگ ہوئی ہے کہ میں سب کچھ خود ہی کر لوں گا ہر ہر قدم پہ دعا کا دامن ساتھ رہے ذکر چلتا رہے یقیناً دن میں آپ کے لئے بہت مصروفیت ہے کیونکہ آپ صرف پیغمبر ہی نہیں تھے آپ ایک بادشاہ بھی تھے ایک حکمران بھی تھے ازواج بھی تھی اور اپنے رب کا نام ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں سب سے کٹ کر تبتر یعنی باقی ساری چیزیں زندگی میں رہیں گی ان کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن جب اللہ تعالی کا ذکر ہو جب اللہ کا کام ہو تو پھر سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر میں مزاق کرتے تھے باتیں کرتے تھے اتنا انوالو ہوتے تھے اور ازان ہوتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ اجنبی ہو صرف پھر آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو جاتا تھا وہ مشرق و مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں لہٰذا اسی کو کارساز بنا لیجئے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پہ صبر کیجئے اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے کہیں بھی چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ پھجرت کر لیں آپ یہاں سے باہر چلے جائیں اب یہ مکی دور چلنا ہے سورہ المزمل چھوڑ دینے سے مراد کیا ہے اچھے طریقے سے یعنی آپ ان کو پکڑیں نہیں سزا مت دیں جواب مت دیں اگنور کریں ان سے الگ ہو جائیں اپنی عبادت کے وقت الگ ہو جائیں اور مجھے اور تقزیب کرنے والے آسودہ حال لوگوں کو تنہا چھوڑ دیجئے اور انہیں تھوڑی سی محلت دیجئے اللہ نے مکہ والوں کو اگر محلت نہیں دیوتی تو پھر کیا ہوتا آٹھ ہجری تک کون اسلام لاتا خطہ میں ہو چکا ہوتا مکہ اس سے پہلے بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں چینز ہیں بھڑکتی آگ ہے اور گلے میں اٹکنے والا توام کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے یعنی یہ عذاب تو ہونا ہی ہونا ہے نا تو اس عذاب کے ہونے سے پہلے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگنور کرو تھوڑا سا ٹائم دے رو جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے پہاڑ ریت کے بھربرے ٹیلے ہوں گے بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پہ شاہد ہے جسے ہم نے فیرون کی طرف رسول بھیجا تھا چنانچہ فیرون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے نہایت سختی سے پکڑ لیا پھر تم عذاب سے کیسے بچو گے اگر تم نے اس دن کا انکار کیا جو بچوں کو بوڑا کر دے گا زندگی ایسی ہوتی ہے نا کہ جوانی میں ہی بڑا پا جاتا ہے تکلیفوں کی وجہ سے تو وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جو بچوں کو بوڑا کر دے گا اور پھر یہ کہ پچاس ہزار سال کا بھی ہوگا جس کی شدت سے آسمان پھڑ جائے گا اس اللہ کا وعدہ ہو کے رہنا ہے بے شک یہ قرآن تو نصیحہ تھے پھر جو کوئی چاہے اپنے رب کی رہ پکڑ لے یقیناً آپ کے رب کو علم ہے کہ آپ تقریباً دو تہائی رات یعنی ٹو تھرڈ یا نصف رات یا ایک تہائی ون تھرڈ رات قیام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں میں سے ایک گروہ بھی اور اللہ ہی رات اور دن کا پورا اندازہ کرتا ہے اسے علم ہے کہ تم اسے نبھا نہیں سکوگے چنانچہ اس نے تم پہ مہربانی کی پھر قرآن میں سے جتنا آسان ہو تم پڑھ تو یہ اللہ تعالی نے فکس اماؤنٹ آپ کو نہیں دیا آسانی دے دی کہ جتنا پڑھ سکتے ہو آسانی کے ساتھ پڑھ لو اسے علم ہے کہ تم میں کتنے بیمار ہوں گے کتنے زمین میں اللہ کا فضل ڈھونڈتے پھریں گے کتنے اور اللہ کی راہ میں لڑیں گے چنانچہ اس قرآن میں سے جتنا آسان ہو پڑھ ہو کتنا تو اللہ نے ہمیں آسانی دے دی کہ جتنا تمہارے لئے ایزی ہو اگر تمہارا ریلی سکیجوئل بہت ٹائٹ ہے تم بہت زیادہ اپنے فرائض میں بزی ہو آپشنل کاموں میں بزی ہو دنیا میں بزی ہو پارٹیوں میں بزی ہو ہر وقت کی کوکنگ میں ہر وقت کی گھر کی صفائیوں میں بزی ہو اس کی بات نہیں ہو رہی ایکسٹرا چیزوں کی بات نہیں ہو رہی تم اگر اپنے فرائض میں بزی ہو تو پھر اپنی آسانی کے ساتھ تم قرآن کے لئے وقت نکالو تو سوچیں ہم اور آپ تو کتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے کتنا وقت ہے ہم خواتین کے پاس جو ورکنگ لیڈیز نہیں ہیں اور نماز قائم کرو اور زکاة دو اور اللہ کو قرض حسنا دو تو کوئی چاہے فارغ ہو چاہے نہیں ہو کوئی باہر کام کرتا ہو گھر میں کام کرتا ہو بہت ذمہ داریاں تو بھی اس قرآن کے لئے وقت نکالنا لازم ہے اور پھر بعد میں پھر باقی کے فرائض نماز زکاة اللہ کو قرض حسنا اور تم اپنے آپ کے لئے جو نہیں کیا گے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں بہتر اور زیادہ عجر والی پاؤ گے اور اللہ سے استغفار کرو بے شک اللہ غفور و رحیم ہے سورة المدسر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ بھی وہی خطاب ہے اس سورہ کی پانچ آیتیں جو ہیں شروع کی وہ آپ پہ اتنی تھی ایک وقفے کے بعد اتنی تھی یعنی وہ جو سورہ الق نازل ہوئی ہے سورہ الق آپ پہ سب سے پہلی جو آیات اتنی سورہ الق کی اتنی ابھی آئے گی اس کے بعد پھر سورہ مدسر کی پانچ آیات اتنی تھی اور ابھی وہی آپ کو خطاب کہا جا رہا ہے اہل حاف میں لپٹنے والے اٹھئے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کی جارہی ہے یعنی آپ کو ڈر لگا تھا جب ابھی سورہ الق میں آئے گا تو اس وقت وہ واقعہ ڈسکس کریں گی یعنی اس کے بعد گیپ آ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی سوچ رہے تھے کہ وہ فرشتہ اس دن کون تھا جو آیا تھا جس نے مجھے کہا میں نبی ہوں اور مجھے قرآن کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں بتایا تو آپ کو ایک انتظار تھا کہ اب شاید وہ دوبارہ ہے تو بیچ میں گیپ آ گیا تھا پھر آپ نے سورہ نجم میں پڑھا کہ آسمان کے اوپر ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ آپ کو آواز دی اور آپ نے جب اوپر دیکھا تو پورے افق پہ پورے آسمان ہورائزن کچھ کمپلیٹ کور کیا ہوا تھا جبریل علیہ السلام چھ سو ان کے پر آپ نے دیکھے اور آپ پھر ڈر گئے اور پھر آپ گھر میں بھاگے بھاگیا ختیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ کو جلدی سے چادر اڑا دو کمبل اڑا دو زم ملونی مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حاف میں لپٹنے والے اٹھئے ڈرائیے اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے یعنی آپ اب یہاں چھپ کے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں خوف زدہ نہیں ہونا ڈرنا نہیں اب آپ کو مشن دیا جا رہا ہے اٹھ جائیے اور اپنے کپڑے پاک رکھئے یعنی دعویٰ ٹیکنیکس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہو وہ ایک بیسٹ پریزینٹر ہو اس کی کپڑے اس کی ہائیجین ہر چیز اچھی ہونی چاہیے آپ اور میں اگر کسی کو قرآن سنانے کہیں جائیں کسی کو کوئی اچھی بات بتانے کہیں جائیں اور وہ ہمارے پاس بیٹھے اور ہم سوائٹ کر رہے ہیں اور سٹنگ کر رہے ہیں اور ابائے گندے ہوئے ہیں پتہ نہیں کب سے نہیں دھوئے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہیں تو ہماری بات کیا اثر کرے گی تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں دائی کے لیے تو کہاں اپنے کپڑے پاک رکھی اور ناپاکی چھوڑ دیجئے تو فیزیکلی بھی اپیرنس بھی کپڑے بھی ہائیجین ان کا بھی خیال رکھنا ہے اور ناپاکی سے مراد پھر کیا ہے مانوی ناپاکی یعنی آپ کے دل میں کوئی ناپاکی نہیں ہو بغض حسد کینا کفر شرک بدد اور حصول کسرت کے لیے احسان نہ کیجئے وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْصِر یعنی یہ نہیں کہ بس آپ جویں وہ تکلف کریں احسان کرنے کے لیے یعنی زیادہ حاصل کرنے کی طلب میں احسان کر بیٹھیں یہ بھی نہ کریں اپنے رب کے لیے سبر کیجئے یعنی دین کو آسان بنا دیا گیا اور پس جب سور پھوکا جائے گا تو وہ دن سخت مشکل دن ہوگا کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا مجھے اور اس کو تنہا چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا اسے میں نے مال وافر دیا اسے میں نے بیٹے دیئے کہا جاتا ہے کہ یہ پھر اس کی بات ہو رہی ہے ولید بن مغیرہ کی جو ابو جہل سے پہلے قریش کا سردار تھا اللہ نے اسے بہت بیٹے دیئے تھے مال دیا تھا یعنی گھر بیٹھ کے کھاتا تھا اور اس کے سامنے جب اسلام پیش ہوا تو شاید وہ قبول کر لیتا لیکن ابو جہل نے اس کو بھیکا دیا کہ تمہاری آثورٹی تمہاری پاور چلی جائی تو اللہ نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے کہ اسے تنہا چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اسے مال وافر دیا بیٹے دیا اس کے لئے خوب فراقی کا سامان دیا پھر وہ امید رکھتا ہے کہ میں اسے مزید دوں گا ہرگز نہیں بلا شبہ وہ ہماری آیات سے سخت اناد رکھتا ہے میں اسے جلد مشکل چڑھائی چڑھاؤں گا بہت مشکل چڑھائی سعرہ کوہ سعودہ اور سعودہ باز یہ بھی کہا گیا کہ سعودہ جو ہے وہ ایک پہاڑ ہے جاننم کا جس پہ لوگ چڑھیں گے اور گریں گے بے شک اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا کس نے انہی ولید بن مغیرہ نے اس نے غور کیا سمجھا میسج کو اندازہ لگایا سو وہ مارا جائے کیسا اندازہ لگایا پھر مارا جائے کیسا اندازہ لگایا پھر اس نے دیکھا پھر تیوری چڑھائی مو بسورہ پھر پیٹ پیری اور تکبر کیا یعنی فائنلی اس نے قرآن کے میسج کو ریجیک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بہت برا انجام کیا لیکن ایک مثال یہ بھی ملتی ہے کہ وہ جو اس کے اتنے بیٹے تھے اس میں سے ایک بیٹے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ بھی تھے یعنی ایک بیٹے کو جلیل القدر صحابی بننے کا اعزاز اللہ نے بخشا سیف اللہ کہلاتے تھے اور اس کا باپ کا یہ انجام ہوا پھر اس نے کہا یہ قرآن تو صرف جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ تو صرف ایک انسان کا قول ہے میں جلد اسے سقر جہنم میں ڈالوں گا اور آپ کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے وہ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی چمڑی خال کو جھلسا دینے والی ہے اس پر نائنٹین انیس فرشتے مقرد ہیں کتنی بڑی جہنم ہے گفار کہتے تھے بس نائنٹین اس میں سے ایک ہمارا پہلوان اٹھارہ کو تو وہی دیکھ لے گا لیکن یہ سوچیں وہ نائنٹین فرشتے کتنے طاقت فروں گے اور ہم نے فرشتے ہی دوزخ کے نگران بنائیں ہم نے ان کی تعداد کافروں کے لیے آزمائش بنا دی ہر کوئی کہتا ہے نائنٹین فرشتے بس اور اللہ نے ایسا کیوں کیا تاکہ ٹیسٹ کرے تاکہ اہل کتاب یقین کرے اور ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک میں نہ پڑھیں اور تاکہ دل کی روگی اور کافر کہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے دیکھیں آپ کی اور میرے دل میں بھی یہ وسوس آتا ہے کہ بس نائنٹین فرشتے لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ہمارا ایمان زیادہ ہو جاتا اور کافر اس کا مزاق اڑاتے ہیں تو قرآن کی آیتوں پہ ہمیشہ اپنے ایمان کو بڑھائیں یہ سوچ کے کہ اللہ کہہ رہا ہے اسی طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے جسے چاہے دائت دیتا ہے اور آپ کے لشکروں کو وہی جانتا ہے اور وہ جہنم کے لئے نصیحت ہی تو ہے ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی کلہ والقمر اور رات کی جب وہ ڈھل جائے اور صبح کی جب وہ روشن ہو بلا شبہ جہنم بڑی ہولناک چیزوں میں سے ایک ہے انسان کے لئے ڈراؤا ہے اس کے لئے جو تم میں سے آگے نیکی کی طرف بڑھنا ہے پیچھے ہٹنا چاہے ہر نفس نے جو کیا اس کے بدلے وہ گروی ہے یعنی ہم اپنے عمال کو اللہ کے پاس گروی رکھواتے جا رہے ہیں اور پھر بعد میں ہم اپنی جانوں کو چھڑائیں گے ان عمال کے بدلے دائیں ہاتھ والوں کے سوا وہ باغات بہش میں ہوں گے باہم سوال کریں گے مجرموں کے بارے میں ان سے پوچھیں گے تو میں کس چیز نے جہنم میں ڈالا اب یہاں پہ ان آیتوں کو ہائلائٹ کر لیں آپ لوگ وہاں پہ جا کے جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے یہ وہ کون سا ایسا عمل تھا جو تم کو آگ میں لے گیا تو جہنمی جواب دیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے یہ ہے وہ ریزن آج وہ لوگ جو کئی کئی نمازی نہیں پڑھتے کئی کئی دن نہیں پڑھتے موڈ ہوتا ہے تو پڑھتے ہیں جو تین پڑھتے ہیں دو چھوڑتے ہیں سب کے لیے یہ بات ہے کہ وہاں پہ جا کے انہیں پتا چل جائے گا ان کا مین ریزن کیا تھا جہنم میں جانے کا عمال میں تو بہت گناہ ہوں گے لیکن مین میجر ریزن نماز ہوگا تو وہ یہاں اپنے سارے گناہ نہیں گنوارے کہ وہ ہم فلاں کام نہیں کرتے تھے اور ہم نے یہ بھی برا کیا تھا اور ہماری ستر پچاس سال کی زندگی میں ہم نے یہ ہی ہے وہ صرف اپنا میجر گناہ بتا رہے ہیں جو کہ وہ پوچھیں گے تمہیں کیا چیز جانم میں لے گی تو انہیں ایک ہی بات یاد ہوگی کہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسری چیز ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یہ دو چیزیں ایسی کنیکٹڈ ہیں کہ نماز پڑھنے سے نمازی جو ہوگا وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں ہوگا اللہ کا حق دے گا اللہ سے ڈرے گا اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ سیٹ ہو گیا اور جو مسکین کو کھانا کھلا رہا ہے وہ وہ ہوگا جس کا دل نرم ہوگا جو لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا جو لوگوں کے ساتھ اچھی کنیکشن رکھے گا تو اللہ اور لوگ دونوں سے کنیکشن سٹرونگ ہوگی اس لیے دونوں باتیں بار بار ابھی آئیں گے اور یہی وہ دو کامیں جب لوگ نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور ہم باطل میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ مشغول ہوتے تھے یعنی بزی رہتے تھے نہ خود ہوتا ہے ایسا بزی ہونا کہ آس پاس کا ہوش ہی نہیں اتنا کوئی گیمز میں بزی تھے تو کوئی ڈرامو میں بزی تھے کوئی موویز میں بزی تھے کوئی پارٹیز میں بزی تھے اتنا زیادہ بزی ہوتے تھے اور ہم روز جزا کی تقزیب کرتے تھے یعنی ہمیں قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے اب اس میں کافر بھی آئیں گے اور ہم جیسے وہ مسلمان آئیں گی جو کہتے ہیں ہاں ابھی تو ٹائم ہے ابھی تو دیکھا جائے گا حتیٰ کہ ہمیں موت نے آ لیا اور یہی کہتے کہتے ایک دن موت آ گئی پھر سفارشیوں کی سفارش انہیں فائدہ نہ دے گی پھر انہیں کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے مو مورتے ہیں جیسے بٹ کے ہوئے گھدے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے تشبیح دے رہے کہ درے ہوئے گھدے ہوتے ہیں جو شیر سے ڈر کے بھاگتے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے دیے جائیں یعنی دنیا میں ہی اپنے آپ کو بہت اونچی چیز سمجھتے ہیں اس لیے اور ویسے حقیقت میں کیا ہے شیر سے ڈر کے بھاگ جائیں اتنے ڈر پوک ہیں اور دنیا میں ایسے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملتی کتاب ہیں ہم بڑے انٹلیکچول ہیں ہرگز نہیں بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈر دے ہرگز نہیں یقیناً یہ قرآن ایک نصیحت ہے تو جو کوئی چاہے اسے یاد کرے اور وہ کفار اسے یاد نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے وہ تقویٰ کے لائق اور مغفرت کے لائق ہیں سورة القیامہ میں قسم کھاتا ہوں یوم قیامت کی اور قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی پیچھے سورة یوسف میں نفس امارہ گزرا تھا نفس امارہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ہر وقت اکساتا رہتا ہے وہ جو آپ کا دل چاہتا ہے نا میں فلان بےہودہ چیز دیکھ لوں میری نظر اس پہ تھوڑی سی دیر پڑ جائے یا فلان وہ میوزک تھوڑی سی دیر سن لوں یا چلو تھوڑی دیر بیٹھ کے گوسپنگ کر لوں یا فلانی کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے میں بھی تھوڑا حصہ لے لوں اکساتا رہتا ہے ہر وقت تم کیوں پیچھے بیٹھے ہو تم بھی جاؤ انجائی کرو دنیا کے ساتھ تھوڑے سے گناہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بعد میں معافی مانگ لینا ہر وقت اکساتا ہے تو وہ نفس امارہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی نے صرف اکسانے والا نفس نہیں بنایا انسان کے اندر تین ٹائپ سے نفس کی ایک لووامہ بھی بنایا جو ہر وقت ملامت کرتا ہے سگنل دیتا ہے ایک بی بچتی رہتی ہے جیسے کوئی غلط کام ہوتا ہے ہمارا دل سب سے پہلے ہمیں بتاتا ہے دیکھو تم ٹھیک نہیں کرتے دیکھو تم نے اچھا نہیں کیا اور ہم کیا کرتے ہیں اسے چپ کر کے سلا دیتے ہیں تمہیں کیا پتا آج کل سب ایسے کرتے ہیں تو نفس امارہ کی سنتے ہیں نفس الووامہ کو چپ کراتے رہتے ہیں تو یہاں اللہ تعالی نے قسم کھائیے نفس الووامہ کی کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے کیوں نہیں بلکہ ہم تو اس کی پور پور ٹھیک کرنے پہ قادر ہیں بنانا کیا ہیں ہمارے فنگر پرنس جب اللہ تعالی ہمیں بنائیں گے تو بنانے کے بعد کیا کریں گے اللہ تعالی بنانے کے بعد اللہ تعالی ہمارے فنگر پرنس ایک ایک چیز وہی بنائیں گے جس حالت میں آج ہم ہیں یہ نہیں ہے کہ جیسے زمین تباہ ہو جائے گی تو بعد میں پھر ایک پلین میدان کی طرح چپٹی روٹی کی طرح بنی لیکن انسان ایز ایز بنے گا بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی فس اور فجور کے کام کرے وہ پوچھتا ہے یوم قیامت کب ہے چنانچہ جب آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی چاند گہنا جائے گا جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند انسان اس دن کہے گا کہاں بھاگنے کی جگہ کہاں جائے فرار ہرگز نہیں وہاں کوئی پناہ نہیں اس دن تیرے رب کے سامنے جا ٹھہرنا ہوگا اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا بلکہ انسان خود اپنے نفس پہ خوب شاہد انہی انسان کا پہلی بات تو اپنا نفسی اسے خود بتا دیتا ہے کہ وہ کتنے پانی ہر انسان کو پتا چل جائے گا اگرچہ وہ کتنے ہی ایکسکیوزز دے کتنی معذرتیں پیش کرے اے نبی آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دے یقیناً اس کا آپ کسینے میں جمع کرنا اور آپ سے اس کو پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر جب ہم اسے پڑھوا چکے ہیں تو آپ اس کے پڑھنے کا اتبا کریں پھر یقیناً اس کی وضاحت ہمارے ذمہ ہے یعنی ہر کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے نبی کو یاد کرا دینا نبی کی زبان سے ادا کرا دینا میسج پہنچوا دینا اس کے بعد پھر اس کی وضاحت ہرگز نہیں بلکہ تم دنیا کو پسند کرتے اور آخرت کو چھوڑ دیتے اس دن کئی چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے اور اس دن کئی چہرے اداس ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دن اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چودوی کے چاند کو دیکھتے یعنی بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی وہ سمجھیں گے اور اس دن کئی چہرے اداس ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ ان سے کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ موت کا منظر یہاں بیان کر لیں ہرگز نہیں جب جان حسلی تک آپ پہنچے گی یعنی پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی ٹانگوں سے دھڑ سے پیٹ سے سینے سے اور پھر حلق میں آگیا ٹک جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے جھاڑ پوک کرنے والا یعنی اس زمانے میں بھی لوگ جھاڑ پوک کراتے تھے دم کراتے تھے تو کہا جائے گا بلاؤ کسی راقی کو آئے آکے جھاڑ پھوک کریں اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ وقت فراق ہے اس وقت کیا ہوگا انسان کو پتا چل جائے گا میری موت کا وقت آگیا پنڈلی پنڈلی سے لپڑ جائے گی یعنی جب ٹانگوں سے جان نکل جائے گی تو کیا ہوگا انسان جب بھی تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ ایک دم سے بہت سٹف ہو جاتے ہیں تو پنڈلیاں جو ہیں وہ چپک جائیں گی ایک دوسرے سے اور پھر جب وہ جان نکل جائے گی وہاں سے تو انسان ان کو الگ نہیں کر سکے وہ اسی حالت میں رہ جائیں گی اسی وقت اسے پتا چل جائے گا کہ میری موت کا وقت آگیا پھر کیا ہوتا ہے آس پاس لوگوں کو نہیں پتا ہوتا انسان کو پتا ہوتا ہے پھر فرشتے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی آنکھیں ایک جگہ جم جاتی ہیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں چیخ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر آ کے کبھی کوئی ان کے مکے مار رہا ہے پنچز مار رہا ہے کوئی الیکٹرک شوق دے رہا ہے کہ کسی طرح اس کو بچا لیں لیکن انسان کی روح ملک الموت نکال کے لے جاتے ہیں اور کوئی جھاڑ پھوک کام نہیں آتی اور جہاں تک جھاڑ پھوک کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے دم کرنا اور بہت ساری ابھی صورتیں آ رہی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رقیہ شریعہ جو ہوتا ہے اس کی جو قرآن کی صورتیں ہیں جو رقیہ شریعہ میں آتی ہیں انہیں پڑھتے تھے اور پھوک دیتے تھے اپنے ہاتھوں پر پڑھ کے پھوک دیتے تھے اور اپنے پورے جسم پر پھیل لیتے تھے کسی بیمار کو دیکھتے تھے تو جہاں درد ہو رہا ہوتا تھا وہاں بسم اللہ پڑھ کے اعوذ بی عزت اللہ و قدرتی من شریم آجد اس طرح کی دعائیں آتی ہیں قرآنی آیات آتی ہیں تو وہ جہاں پھوک تو صحیح ہے لیکن یہ جو ہم جا کے دم کراتے ہیں لوگوں سے اور وہ اپنی مرضی سے جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے لئے کنفرم ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی چیز شرکیاں نہیں ہو سکتی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو علاو کیا کہ دم پھوک ہے لیکن شرکیاں نہیں ہو بس یہ مسنون طریقہ ہے لیکن آیتوں کو لکھ کے پانی میں گھول کے پی لینا آیتوں کو لکھ کے تعویز بنا کے گلوں میں ڈال لینا ہاتھوں میں لٹکا لینا گاڑیوں میں لٹکا دینا یہ ساری چیزیں بیدتوں میں آتی ہیں تو کہا گیا کہ یہ ہے پندلی پندلی سے لپٹ جائے گی انسان کو اپنی موت نظر آ جائے گی اس دن آپ کے رب کی طرف چلنا ہوگا نہ تو اس نے تزدیخ کی اور نہ نماز پڑھی دیکھیں پھر آ گیا ذکر فَلَا سُدَّقَا وَلَا سُوَ اللَّهِ نہ اس نے حق کو حق جانا نہ اس نے نماز پڑھی بلکہ اس نے کیا کیا وَلَكِنْ قَذَّبَا وَتَوَاللَّهِ اس نے حق کو جھوٹلایا مو موڑا یعنی زندگی اس کی حق جھوٹلاتے جھوٹلاتے گزر گئی کہ ہاں میں مانتی ہوں ٹھیک ہے حق ہے لیکن مجارٹی غلط کر رہی تو پھر حق تو وہ ہوا جو مجارٹی کر رہی ہے اور وہی کرنے کو چل پڑھے اور یہ کرتے کرتے موت کا وقت قریب آ گیا تو اس نے حق کو جھوٹلایا اور مو موڑا پھر اپنے اہل ویال کے پاس اکڑتا ہوا گیا تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے پھر تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار بلا حساب کتاب چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ منی کا ایک نطفہ نہیں تھا جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے پھر وہ لوتھڑا بنا دیا جاتا ہے پھر اللہ نے پیدا کیا اور اس کی نوک پلک سواری پھر اس سے مذکر اور مونس کا جوڑا بنایا کیا وہ اللہ اس پہ قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے تو یہ ہے موت اور اس کے بعد زندگی اپنی اپنی موت کو یاد کرنا ہمارے لیے کمپنسر ہے کہ ہر وقت اگر ہم اپنی موت کو یاد کریں ہر نماز کے لیے سوچیں کیا یہ میری آخری نماز تو نہیں کیا یہ میرا آخری سجدہ تو نہیں ہر رات کو سوچیں کہ یہ میری آخری نین تو نہیں تو پھر کیا ہوگا خود بخود موت کے خوف سے ہمارا عمل اللہ کی خاطر اللہ کی اطاعت میں ہوتا چلا جائے گا کیونکہ پھر کیا ہے پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہے موت آنے کے بعد قیامت شروع اور اس کے بعد پھر صرف قبر کا عذاب ہے اور موت کے وقت جب فرشتے روح نکالتے ہیں اور جس حالت میں آتے ہیں جس کی بری روح ہوتی ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں ان کو دیکھ کے وہ ڈر جاتا ہے اور وہ اس کو مارتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں بری طریقے سے اس کی ایک ایک بال سے کھیچ کھیچ کے رو نکالی جاتی ہے ابھی وہ نازیات آئے گی تو اس میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں صورت الدہر مدنی صورت یہاں سے شروع ہوئی ہے دہر کا مطلب ہوتا ہے وہ زمانہ جب سے اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کو بنایا تھا اس وقت سے لے کے قیامت تک کا زمانہ یقیناً ہر انسان پر زمانے سے ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شئے نہیں تھا یعنی انسان تو تھا ہی نہیں ہمارے دماغ معوف ہو جاتے ہیں ہم اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتے استغفراللہ جو ایتیس باتیں کرتے ہیں کہ پہلے کچھ نہیں تھا آپ اپنے دماغ میں یہ بات لائیں کہ کچھ نہیں تھا اگر میٹر ہی نہیں تھا تو پھر کیا تھا ہمارے دماغ بند ہونے لگتے ہیں ہم امیجن نہیں کر سکتے یہ چیز کیونکہ یہ اس پہ ایمان لانا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ تھا ہاں انسان کوئی قابل ذکر شئے نہیں تھا بے شک ہم نے انسان کو ایک مکس مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں چنانچہ ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا اللہ نے اسے ٹیس دینے کے لئے بھیجا دنیا میں اور ٹیس دینے کے ٹولز کیا تھے اس کے اس کی دیکھنے کی صلاحیت اور سننے کی صلاحیت بے شک ہم نے اسے راستے کی عدائت دی دو راستے اسے اللہ نے بتا دیئے خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے یعنی اگر سیدھے راستے پہ وہ لوگ چلتے ہیں جو اپنی ہر نعمت پہ شکر کرتے ہیں اور غلط شیطان کے راستے پہ ناشکرے چلتے ہیں بلا شبہ ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں اور توخ اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پییں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی اب یہ جنت کی چشموں کا ذکر آئے گا وہ ایک چشمہ ہے کافور جنت کا ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پییں گے جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے یعنی ابھی ہمیں جہاں سے زمزم نکلتا ہے تو ہمیں وہیں پہ ہی جانا پڑتا ہے یہ ہمیں سٹور کر کے لانا پڑتا ہے لیکن ان چشموں کو اگر کوئی پانی پینا چاہے گا ان چشموں کا تو وہ اس کی ڈیریکشن جیسے چاہے گا اپنی طرف کر لے تو اس کی برانچز اپنے پاس نکال کے لے آئے گا وہ اپنی نظریں پوری کرتے تھے یہ کس کے لئے ہے کافور جو اپنی نظریں پوری کرتے تھے اور اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود یعنی مال کی محبت کے باوجود یا لوگوں کے لئے کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو یہ وہ آمال ہیں جو آپ کو اور مجھے جنت میں لے کے جائیں گے یا پھر نہ کرنے کی وجہ سے جہنم ہیں تو یہ چھوٹے موٹے کام نہیں انہیں ہائلائٹ کر لیں ہم اپنی زندگی میں یہی سمجھتے ہیں ہمیں اتنے روزے رکھے اتنی نمازیں پڑھیں میں جنت میں چلی جاؤں گی اللہ نے فوکس کس کو کیا ہے عبادتوں میں نماز کو اور باقی حقوق العباد کو اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کھانا کھلانا مسکینوں کو یتیموں کو قیدیوں کو اور وہ کہتے ہیں بس ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں دکھاوے کے لئے نہیں کسی کو دیکھ کے نہیں کمپیٹیشن میں نہیں اللہ کے لئے ہم تم سے جزا اور شکر گزاری نہیں چاہتے یعنی کھانا کھلانے کے بعد وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ میں نے دیکھو فلاں دن اس کی دعوت کی تھی وہ میرے رشتہ دار تھے وہ میرے غریب رشتہ دار تھے میں نے اچھی اچھی دعوت کی اور دیکھو انہوں نے پلٹ کے مجھے تینکیو بھی نہیں کہا ملنے بھی نہیں آئے میرا حال نہیں پوچھا نو ایکسپیکٹیشن اگر آپ نے یہ کام کرنے ہیں اور جنت میں جانا ہے تو آپ کو اپنی ایکسپیکٹیشن زیرو رکھنی ہو ہم تو آج یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کی دعوت میں اس نے مجھے چار ڈشز کھلائی تھی تو میں پانچ نہیں کھلاؤں گا میں بھی میکسیمم چار یہ کھلاؤں گی ہم تو ایسے مقابلے کرتے ہیں ہم اپنے رب سے چہرے بگاڑ دینے والے نہایت سخت ان کا خوف کھاتے ہیں پھر اللہ انہیں اس دن کے شرس سے بچا لے گا اور تازگی اور سرور سے نوازے گا اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس دے گا وہ جنت میں مسندوں پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ دھوب دیکھیں گے نہ شدید سردی اور اس جنت کے سائے ان پہ جھکے ہوں گے اور اس کے پھلوں کے گچھے ان کے تابع فرمان بنا دیے جائیں گے اور ان پہ چاندی کے برطن اب جنت کا پھر منظر ہے سلور کے برطن شیشے کے ساغر کرسٹل کے گلاسز پھرائے جائیں گے شیشے بھی چاندی کی قسم کے ساغری انہیں ٹھیک اندازے سے بھریں گے وہاں انہیں ایسے جام پھلائی جائیں گے جن میں سوٹ کی ملاوٹ ہو ایک اور چشمہ آ گیا یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کا نام دیا گیا اور ان کی خدمت میں نوخیز رہنے والے یعنی ہمیشہ ینگ رہنے والے لڑکے پھرتے ہوں گے جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا یعنی ینگ سے نوجوان اتنی بڑی تعداد میں ہر ایک کو سرف کر رہے ہوں گے وہ ان کی چیزیں ان کی کھانے پینے کی کہ ان کو وہ بھاگتے دورتے پھر رہے ہوں گے جسے موتی بیٹس کو آپ بکھیر دیں تو ادھر سے ادھر بیٹس پھرتے نظر آتے ہیں ایسا منظر ہوگا اور جب تو وہاں کسی بھی طرف دیکھے گا تو نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا یعنی جنتیوں کو بقاعدہ بادشاہوں کی طرح کنگڈمز ملیں گی ایک دو بھی نہیں کئی کئی کنگڈمز ملیں گی ان کے تن پر باریک سبز گرین اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے اس لیے گرین کلر جو ہے وہ اسلامی کلر سمجھا جاتا ہے اللہ تعالی نے اس کی بار بار اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ جنتیوں کے جو کپڑے ہوں گے وہ کیا ہوں گے یعنی بہت ہی باریک سوفٹ سے اور سبز گرین اور دبیز ریشم سلکی سوفٹ اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے یعنی ہاتھوں میں ان کے بریس لیٹس جو ہوں گے وہ سلور کی ہوں گے اور ان کا رب انہیں شراب تہور پلائے گا پاک شراب کہا جائے گا یہ ہے تمہاری جزا وَقَانَ سَعِيُكُمْ مَشْكُورَ تمہاری صحیح قابلِ قدر ہے یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارا عمل تمہاری کوشش قابلِ قدر ہے یعنی اللہ تعالی کوششوں کے اوپر بھی یہ ساری جنتیں دے سکتے ہیں یقینا ہم ہی نے آپ پر یہ قرآن یکرے کی طاعت نہیں کیجئے اور صبح شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور کچھ حصہ رات میں اسے سجدے کیجئے اور رات گئے تک اس کی تذبیح کیجئے بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور قیامت کو پسپوش ڈالتے ہیں ہم ہی نے انہیں تقلیق کیا اور ان کی جوڑ مضبوط کیے اور جب ہم چاہیں بدل کر ان جیسے دوسرے لوگ لے آئیں بے شک یہ ایک نصیحت ہے پھر جو چاہے اپنے رب کی طرح پہنچانے والی رائیں تیار کر لے اور تم نہ چاہوگے مگر یہ کہ اللہ چاہے بے شک اللہ علیم و حکیم ہے وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داقل کرتا ہے اور ظالموں کے لئے اس نے دردناک عذاب تیار کیا سورة المرسلات بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفہ والعاصفات عصفہ والناشیرات نشرا ہواوں کی یہاں پر قسمیں کھائی جا رہی ہیں ہوائیں اللہ کے لئے کتنی اہم ہیں کہ ان کی قسم کھا کہ اللہ نے فرمایا یعنی لگاتار continuesly ہوایں چلتی ہیں ان کی قسم پھر تیز چلتی توفانی ہواوں کی قسم ہواوں کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں اور پھر جو بارش لاتی ہیں می برسانے والے بادل پھیلانے والی ہواوں کی قسم پھر انہیں جدھہ جدھ کرنے والی ہواوں کی قسم جو بادلوں کو الگ الگ کر دی پھر زکر اتارنے والی کی قسم اب اس میں بعض نے کہا ذکر اتارنے والی ہوائیں بھی ہو سکتی ہیں اور ذکر اتارنے والے فرشتے بھی ہوائیں کیسے کہ جیسے جو ہم کلام پڑھتے ہیں تو ہوائیں ہی ہماری اس وائس کو ہماری ساؤنڈ ویوز کو آگے لے کے جاتی ہیں اور بعض نے کہا کہ نہیں ذکر اتارنے والے فرشتوں کی قسم اور عذر ختم کرنے یا در سنانے کو یقیناً تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کے رہی یعنی ان سب چیزوں کی قسم کہا کہ اللہ نے کہا قیامت ضرور آئے گی پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے ستاروں کی آج آپ کو ہیٹ کی انٹینسٹی کا اندازہ نہیں کہ ایک ستارہ جو ہے اس میں کتنی ہیٹ ہے تو اس کی وہ جو ہیٹ ہے وہ جو نور ہے اس کا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا جب آسمان پھار دیا جائے گا پہاڑوں کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی جب رسولوں کو مقرر وقت پہ لایا جائے گا کہا جائے گا کس دن کے لیے انہیں موخر کیا گیا فیصلے کے دن کے لیے انہی رسول تو دنیا میں بھی گوائیاں دیتے تھے لیکن سب کو ٹائم دیا گیا دیا گیا اس قیامت کے دن کے لیے اصل گوائیاں اس دن ہوں گی اور آپ کیا سمجھے فیصلے کا دن کیا ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے کیا ہم پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر چکے پھر ہم پچھلوں کو ان کے پیچھے لگائیں گے ہم مجرموں سے یہی کرتے ہیں اس دن تقزیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے تخلیق نہیں کیا پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ رکھا ایک مقرر اندازے تک یعنی ماں کے پیٹ میں رکھا پھر ہم نے اندازہ لگایا تو کیا خوب اندازہ لگانے والے ہیں یعنی صرف اللہ کو پتا ہوتی ہے ایکچول ڈیٹ کسی بھی ماں کے ڈاکٹرز جو سب کچھ تو سمیٹ لیتی ہے ہر چیز سمیٹ لیتی ہے ہمارے گناہوں کو نیکیوں کو انسانوں کو زندوں کو مردوں کو ہم نے اس میں مضبوط جمع ہوئے انچے پہاڑ بنائے تمہیں میتھا پانی پلایا اس دن تقزیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے کہا جائے گا چلو اس عذاب کی طرف ان تلیخو الہ زلی زی سلاسی شعب جس کو تم جھٹلاتے تھے چلو تین شاقوں والے سائی کی طرف نہ تھنڈک پہنچانے والا نہ شولوں سے بچاؤ کرے بے شک جہنم آگ کے اتنے بڑے شرارے پھیکے گا جیسے محل یعنی جہنم کی جو سپارکس ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جیسے ہمارے تو کتنے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں جب ہم آگ جلاتے ہیں لیکن کیونکہ جہنم اتنی بڑی ہے کہ جو سپارکنگ ہوگی جو شرارے نکلیں گے وہ اتنے بڑے سائز کے ہوں گے ان کے سپارکس جیسے ہمارا کوئی پیلس محل گویا زرد اوٹ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بربادی ہے یہ وہ دینے کہ لوگ بول نہیں سکیں گے کیونکہ دنیا میں بہت ٹاکیٹف تھے بہت بولتے تھے اللہ کے خلاف بولتے تھے بحثیں کرتے تھے جھگڑے کرتے تھے زبانیں چلتی تھیں انہی زبانوں کی وجہ سے جہنم میں پہنچیں گے اور وہاں زبانیں بن ہو جائیں گے نہ انہیں ازن میں لے گا کہ وہ معذرت کر سکیں یعنی ایکسکیوز کرنے کے لئے بھی زبان نہیں کھول سکیں گے اس دن تقزیب کرنے والوں کے لئے تباہی ہے جتنی زبانیں چلانی ہیں وہ یہ دنیا ہی ہے وہاں زبان نہیں چلے گی دنیا میں ہی زبان کو ہم کنٹرول کر لیں یہ فیصلے کا دن ہے ہم تمہیں اور پہلوں کو جمع کریں گے پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چلو اس دن جھٹلانے والوں کے لئے ہلاکت ہے بے شک متقی لوگ چھاؤں میں بہتے چشموں میں ہوں گے لذیذ پھلوں میں جس قسم کے وہ چاہیں گے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے جو تم عمل کرتے رہے بے شک ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بربادی ہے اے جھٹلانے والوں تم دنیا میں تھوڑا کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ بے شک تم مجرم ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لئے بربادی ہے جب ان سے کہا جائے گا اللہ کے آگے رکو کرو تو وہ رکو نہیں کرتے یہ ہے بربادی کہ جب کہا جائے گا رکو کرو تو رکو نہیں کرتے کیا مطلب ہوا نماز ازان ہوتی ہے نماز نہیں پڑتے اس دن تقزیب کرنے والوں کے لئے بربادی ہے پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے سبحانک اللہ امام و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو الی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ